مائٹر ویل ہے اس نے کلوڈونی ہے یہ لیفٹ ہارٹ بنایا ہے میں نے مائٹ دوسری طرف مدی ہے جب آپ کا ہارٹ ہارٹ کنٹرکشن ہونا شروع کرتا ہے اور ہارٹ ہارٹ کنٹرکشن ہونا شروع ہی ہے دو سب سے پہلے کام کیا ہوتا جب ہارٹ کنٹرکشن نے شروع کرتا ہے مائٹر ویلپ sect votre لانتے ہیں تو وقت جابира ہے اور آپ کا ہارٹ 다 وقت شروع کرتے انش سلو کرتا ہے تو یہ آپ کو موضوع بھی wolltےائے س مگر آپ کا ہارٹل کرنے شروع کر رہے کر رہے ہیں اور اس میں پریشن انقرید ہوتا جارہ ہے تو یہاں دیکھیں مائٹر ویلو لو ہے یہاں مائٹر ویلو گلوز ہے اور ایورٹک ویلو بھی قلوز ہے اور یہاں بھی ایورٹیilo锐 ہے تو درمیان میں آپ کا جو هارٹ ہے وہ کمپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں پہلے پریشتر کتنا تھا زیرو ڈونٹی پریشر انقرید ہوا کیونکہ ہرٹ کمپیٹ کر رہے ہیں پریشن انقرید ہوتا جارہ ہے پریشن انقرید ہوتا جارہہے مگر اس کا والیم انقرید ہو رہا ہے م ملتی دھو رہا ہے نہیں ہورا والی م چلوز بنے کے اس رائے بالم صوت ا wreak نہیں ہوا Are only pressure kz میں جب جو پریشر ہوتا ہے اسے ہم ڈائے سے سول لیتے ہیں تو اس میں پریشر کتنا ہے آپ کا ایٹی ہے تو جب یہ ایٹی سے زیادہ ہو جاتا ہے آپ کا جو ہارٹ کا پریشر ہے تو پھر آپ کا کون سا ویل بے اوپن ہوتا ہے ایورٹیک ویل بے لیکن لیکن اس دوران جب ایورٹیک ویل بھی کلوز تھا اور مائٹر ویل بھی کلوز تھا اور جتنا بلڈ اس میں آنا تھا بلڈ آپ کی ہارٹ میں وہ آ چکا تھا آپ کا ہارٹ کنٹرٹ کرتا جا رہا ہے کنٹرٹ کرتا جا رہا ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے پریشر بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ایٹی تک پہنچا مگر والیم تو سیم ہے تو اسے کہتے ہیں آئیسو والیمی کنٹریکشن آئیسو والیمی کنٹریکشن اور یہ یہ آپ کا ہے والیم والی کرو ہارٹ کے جو سیسےjon رہے ہو جائیں گے باریر کرو Scott ادر سے کنتریکشن شروع ہی تھی میرے میں بنوسیٰ اور دوسرا میں بھی وہ اے یہ مائ ٹا سی کنٹریکشن شروع ہی تھی اور کھاں تک وہنچا اور یہاں تک کہ جو ہے کنٹریکشن ہوتی گئی مگر والی liter سیم کا سیم یہ بالی ویلوم ہے وہی انٹریکشن نہتواнокی ویلوم ہے تو آپ کا پریشنی عقید ہوتا ہے مگر والی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آئیسو ولیمک کونٹریکشن اسے کہتے ہیں آئیسو ولیمک کونٹریکشن ہونے کے بعد یہ آپ کا لیفٹ ہارٹ میں منایا ہے یہ ویلویٹ کلوز یہ ویلویٹ اوپن ہو جاتا ہے جب اس کا پریشر ایٹی سے بڑھتا ہے یہ مائٹر ویلویٹ پہلی کلوز ہے نا مائٹر ویلویٹ کلوز ہوتا ہے ہوتا ہے اور جب مائٹر ویلو کلوز ہوتا ہے تو کونسی ہارٹ سونڈ پروڈیوز ہوتی ہے ایس ون اور جب یہ اوپن ہو جاتا ہے جو بلٹ ہے بلٹ جو ادھر تھا وہ مو کرے گا وہ ایورٹہ میں جاتا ہے ایجیکشن ہوتی ہے تو یہ ایجیکشن ہو رہی ہے یہ کیا ہے ایجیکشن ہو رہی ہے یہاں کہ یہ پہلے تو بہت شروع میں تو بلٹ بہت ہوتا ہے اکدام وہ آپن ہوتا ہے تجھیکشن ہوتی ہے وہ ریپٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ریپٹ ایجیکشن اسے کہتے ہیں بھر دی آپ جب آتی ہے بھر ہو تیز کے بعد ہے ہوتی ہے نیز ایک سٹر šójging اور جو بلٹ ہوتا زیادہ مو کر چکا ہوتا ہے پھر آپ کی ایجیکشن ہوتی ہے کم سلو ہوistem ہے کیونکہ ایک تو بلڈ موو کر چکا ہے دوسرا اب آپ کے ہارٹ جتنے کنٹریکشن ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور اب تو وہ ریلیکسیشن کے طرف آ رہا ہے تو یہ ریلیکسیشن کے طرف آنا آتا ہے تو یہ سیکنڈ فیلز یہ ہے اس کا جو جس میں سلو ایجیکشن ہوتی ہے پہلے ہے ریپیڈ ایجیکشن اس کے بعد اس کے بعد یہ آپ ہی در پہنچ جاتے ہیں جو بلڈ تھا وہ آگے چلا گیا اب ہارٹ جو ہے یہ ریلیکس کرنے شروع کرتا ہے ہارٹ ریلیکس کرنے شروع کرتا ہے پہلے کنٹریکٹ کر رہا تھا اب ریلیکس کرنے شروع کرتا ہے اور جب یہ ریلیکس کرنے شروع کرتا ہے جب یہ ریلیکس کرنا شروع کرتا ہے تو اب یہ جو بلڈ باہر گیا تھا ایورٹا میں یہ واپس آنے چاہتا ہے کیونکہ پیچھے پریشر کم ہو رہا ہے آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ریلیکس کر رہا ہے تو پہلے تو اس نے کنٹرٹ کر کے آگے بھیج دیا بلڈ کو تو جب یہ ریلیکس کر رہا ہے تو بلڈ واپس آنے کی کوشش کرے گا ایورٹا سے جب بلڈ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے ہم تو نہیں چاہتے کہ جواب ہائے رو друга اگر اللہ ان Alguns پہلی کلوز تھا ادھر ادھر سے وہ کلوز ہے مائٹر ویلد تو ادھر ہی کلوز ہے وہ پہلے ہی کلوز ہے ایورٹک ویلد اوپن ہوا تھا اور وہ دوبارہ کلوز ہو گیا ایجیکشن ہوئی جب ایجیکشن کام ہوئی تو ایورٹک ویلد جو ہے وہ کلوز ہو گیا جب ایورٹک ویلد کلوز ہوتا ہے تو ایس ٹو سونڈ آتی ہے جب ایورٹک ویلد کلوز ہوتا ہے تو کون سے سونڈ آتی ہے ایس ٹو تو جب مائٹر ویلد یہ کلوز ہوا تھا تو ایس ٹو سونڈ آتی ہے یہ سونڈ ہے ایس ٹو سونڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا جو ہارٹ ہے یہ تو ریلیکس کرتا جا رہا ہے پھر آتی ہے ایک ادھر نوچ آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈائی کروٹک نوچ ان سے زورہ کہتے ہیں دیکھیں جب پیچھے سے جب یہ ویلد کلوز ہوتا ہے تو یک دم بیک پریشر ہوتا ہے یک دم پہلے پریشر جب آپ کا ہارٹ لیکس کر رہا ہے تو ریلیکس کرنے کی وجہ سے تو بلڈ پیچھے کی طرف موک کرنا پہلے تو پریشر ادھر جا رہا تھا ایدھر باہر یہ طرف اب جب یہ آپ کا ہارٹ ریلیکس کر رہا ہے تو اب پیچھے اب ایوٹا سے پریشر یک دم ادھر پریشر ڈکریز ہوتا ہے جب پریشر ڈکریز ہوتا ہے دیکھیں یہ پریشر ڈکریز ہو گیا تو اب جو جو ایوٹا کا پلٹ ہے وہ پیچھے آتا ہے بیک فلو ہوتا ہے تو ایوٹا میں یک دم تھوڑا سا پریشر انکریز کر جاتا ہے یک دم کیونکہ بیک فلو ہو رہا تھا یک دم بیک فلو ہونے لگا تو اس نے شٹ ڈاؤن کرتی ہے آپ کی ایوٹک ویلو کو تو جو پیچھے کے طرف آتے ہوئے پریشر تھوڑا انکریز ہوا اس کی یہ نوچ آتی ہے جسے کہتے ہیں ڈائیکروٹک نوچ ڈائیکروٹک نوچ کیوں آتی ہے کہ جب آپ کا پہلے تو بلٹ جا رہا تھا اس طرف اور جب آپ کا ہارٹ لیکس کرنا شروع کرتا ہے تو ایوٹا کا بیک فلو ہوتا ہے وہ بیک فلو جو ہے وہ جو ہے وہ ایوٹک ویلو کو شٹ ڈاؤن کر جاتا ہے مگر جب ایوٹک ویلو بند ہوتا ہے تو یہاں کتاب ادھر سے جو فلو آ رہا تھا بیک کی طرف تو یہاں تھوڑا سا بلڈ اکومولیٹ کر جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ نوچ آتی ہے یہ لائن ایوٹک پیشر کی ہے اسے کہتے ہیں ڈائیکروٹک نوچ تو خیر یہ ویلو کلوز ہو گیا ایوٹک ویلو کلوز ہو گیا اور آپ کا ہارڈ ریلیکس کر رہا ہے آپ کا ہارڈ ریلیکس کر رہا ہے مگر جو والیم ہے جو والیم ہے جو انڈ ڈائس اسٹولک والیم تھا یہ سسٹول ہو گیا یہ سسٹول ہو گیا اور سسٹول ہونے کے بعد جو ایجیکشن ہو گئی والیم شروع میں اتنا تھا ایجیکٹ ہوا تو والیم کم ہو گیا والیم کم ہو گیا تو ایجیکشن کے بعد جتنا والیم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انڈ سسٹولک والیم انڈ سسٹولک والیم جو آپ کے جب شروع میں اس نے ہارڈ کے کانٹر کرنا شروع کیا تھا ہارڈ نے اسے کہتے ہیں انڈ ڈائس اسٹولک والیم ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہارڈ کے اندر بلٹ ہے وہ ہے انڈ سسٹولک والیم س سٹول ہونے کے بعد جتنا بلٹ باہر پھینک دیا ہے اس کے بعد جو رہ گیا ہے بلڈ آپ کے ہارٹ میں وہ انٹسٹولیک والیم ہے انٹسٹولیک والیم جتنا بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ کا ہارٹ جو ریلیکس کر رہے ہیں اور ویلو کلوز ہیں مائٹر ویلو بھی کلوز ہیں ایورٹک ویلو بھی کلوز ہیں تو ہارٹ لیلیکس کرتا جا رہا ہے ریلیکس کر رہا ہے اور پریشر ڈکریز ہو رہا ہے پریشر ڈکریز ہو رہا ہے اور دونوں ویلو بند ہیں کلوز ہیں مطلب یہ کہ ویلو فکس ہے اور پریشر ڈکریز ہو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں آئیسو والیومی کنٹریکشن یہاں تک کہ یہ پریشر اتنا ویلو میں ڈکریز ہو جاتا ہے اتنا ڈکریز ہو جاتا ہے کہ ایٹریہ سے بھی ڈکریز ہو جاتا ہے ڈکریز ہو جاتا ہے جب پریشر ایٹریہ سے ڈکریز ہو جاتا ہے ایٹریہ سے بھی ڈکریز ہو جاتا ہے تو یہ ایورٹک ویلو پہلی کلوز ہے اور مائٹر ویلو بھی کلوز تھا جب ہارڈ کا پریشر اس سے بھی ڈکریز ہو جاتا ہے ایٹریہ سے ایٹریہ کا پریشر انکریز کر جاتا ہے اور ہارڈ یہ انکریز اس لیے کرتا ہے کہ اس کا پریشر ڈکریز ہو گیا تو یہ پھر مائٹر ویلو اوپن ہوتا ہے مائٹر ویلو اوپن ہوگا तो यह जो यह वाला डुदेशन था जहां आले juego लोभEN सान और माइटर लभवी क्लो सा माइटर विद्धर से जो माइटर से खिलो है माईटर लोकन थो इसंड यह जो Legislative किसमें Heart ہے وہ موگ کرتا ہے یہاں سے فیلنگ ہوتی ہے پھر ہارڈ کی فیلنگ ہوتی ہے پھر بلڈ جو ہے وہ موگ کرتا ہے اور ہارڈ کی ہارڈ کی فیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جب ہارڈ کی فیلنگ ہوتی ہے بلڈ اوپر سے آئے گا تو یک دم فیلنگ ہوتی ہے ریپڈ فیلنگ ہوتی ہے جو ریپڈ فیلنگ ہے ریپڈ فیلنگ وہ ایس تھری سونڈ دیتی ہے کیونکہ پریشر ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے نا شروع میں پریشر ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے شروع میں یہ آپ کا ایورٹک ویل پہلے کلوز ہے مائٹر ویل بھی کلوز تھا آپ کا ہارڈ ریلیکس کر رہا تھا اور پریشر ڈیفرنس بہت زیادہ اور والیم سیم ہے تو اسے کیا تھا ہم نے آئیسا ویلیمک ریلیکسیشن یہاں تک کہ یہ پریشر آپ کا ہارڈ ریلیکس کرتا رہتا ہے اور پریشر ڈیفرنس بہتا رہتا ہے اور اتنا ڈیفرنس بہت زیادہ ہے کہ ایٹریہ سے ڈیفرنس بہت زیادہ ڈیفرنس بہتا ہے اور جو ڈیفرنس بہتا ہے اور جو ڈیفرنس بہتا ہے ہارڈ کی وہ دیتی ہے آپ کو ڈیفرنس بہتا ہے اس لیے ایسی کرنی چاہیی سونٹ بنایا ہے ایسی کنی چاہیی سونٹ بنایا ہے اور اس کی شادی ایک فیمیل سے ہوئی تھی وہ بھی ینگ کی تھی اور پھر اس کو پریگننسی ہو گئی تھی اور چھوٹا سا بیبی ہوا تھا اس میں ان تینوں پرسن میں ایس تری سونڈ نارمل ہوتی ہے وہ بھی ینگ کی تھی اور اس سے بیبی ہوا تو ینگ ایٹلی ینگ فیمیل اور بیبی یہ تینوں میں آپ کی ایس تری سونڈ نارمل ہوتی ہے اور اس تری سونڈ ہوتی جو ہے ریپیڈ فیلنگ ریپیڈ فیلنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اور اب فیلنگ ہو رہی ہے فیلنگ ہو رہی ہے فیلنگ ہو رہی ہے یہ فیلنگ والا فیز ہے اچھا ایس تری سونڈ پیسہ لوجیکل کب ہوتی ہے ایس تری سونڈ پیسہ لوجیکل کب ہوتی ہے تو ایس تری سونڈ پیسہ لوجیکل تب ہوگی اگر آپ ڈیلیٹر کارڈیو میں پیتھی ہے آپ کو ڈائیلیٹر کارڈیو مائی پیتھی ہے تو جگہ سپیس ہی بڑی زیادہ ہے ادھر تو سپیس ہی بڑی زیادہ ہے تو آپ کا پھر بلٹ آئے گا ریپرلی آگے سپیس ہی کھولی سپیس ہے تو جب ریپرلی یہ ایٹی ایم نے منایا اوپر تو بلٹ ریپیڈ فیلنگ ہوگی تو پھر بھی ایم آر میں مائٹر ریگر جو میں ڈائیلیٹر کارڈیو مائی پیتھی سپیسیفک ہے اور اس میں آپ کے ایس 3 ہوتی ہے تو جب آپ کا ہارٹ ابنوربی ڈائیلیٹ کیا ہو تو ریپیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو ریپیڈ فیلنگ میں ایس 3 سون سنائی دیتی ہے یہ ابنوربال ہے اب ایک اور بات ہے فیلنگ ہوتی جا رہی ہے تو یہ آپ کا ایٹریہ تھا یہ آپ کا ایٹریہ تھا اور ایٹریہ سے فیلنگ ہو رہی ہے پہلے ریپیڈ فیلنگ ہوئی تو ایس 3 سون سنائی دی اینڈ پہ کیا ہوگا کہ اب سارا کا سارا بلٹ تو ایٹریہ نے بیج دی ہے اب تھوڑا سا بلٹ رہ گیا ادھر لگا ہوا ہے یہ بلٹ رہ گیا تھوڑا سا ٹھیک ہے اب اس کو بھی تو اس نے پش کرنا ہے تو اس کو پش کرنے کے لیے آپ کا ایٹریہ کنٹر کرتا ہے آپ کا ایٹریہ اینڈ پہ جو تھوڑا سا بلٹ رہ گیا اس کو پش کرنے کے لیے پہلے تو خود بخود چلا گیا نا اب جو اس کے سارٹوں میں بچا ہوا ہے جو رہ گیا بلٹ اس کو ایٹریہ کنٹریکٹ کر کے بھیجتے آگے تو یہ جو کنٹریکشن سے جو فیلنگ ہوتی ہے ہارڈ کی اس سے ایس 4 سون سنائی دیتی ہے کون سے سونڈ؟ ایس 4 سونڈ سنائی دیتی ہے تو ایس 4 سونڈ کس میں اب نارمل ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عام آلویس یہ تقریباً ابن آرمل ہوتی ہے تو اور یہ ہمیں لیڈ ڈائیس سٹول میں سنائی جاتی ہے یہ عام طور پر اس وقت آتی ہے جب آپ کا جو ہارڈ کی وال ہیں آپ کے ہارڈ کی وال سٹیف ہیں اور وہ بلڈ کو لینی ہے یا ہائپر ٹرافی ہائپر ٹرافی کارڈیو میں پہتی ہوئی پڑی ہے اور آپ کا بلڈ آگے موو نہیں کر رہا یہ آپ کی وال بڑی تھک ہے تو اب کیا ہوگا اب آپ کے ایٹریہ کو اب آپ کے ایٹریہ کو فورس فولی فورس فولی بلڈ کو پش کرنا پڑے گا اسے کہتے ہیں ایٹریہ کلک تو جب آپ کا ایٹریہ سٹیف پینٹیکل کے انگینسٹ کونٹریکٹ کرتا ہے اور بلڈ کو پش کرتا ہے سٹیف پینٹیکل میں تو اس سے ایس فورس آنڈ پڑیوز ہوتی ہے تو ہائپر ٹرافی میں ہائپر ٹرافی کارڈیو میپیتھی میں یا پھر رسٹکٹیو کارڈیو میپیتھی میں آپ کو ایس فورس آنڈ نہیں دیتی ہے اور ایک اور بات یہ جب آپ کا ہارڈ ریلیکس کر رہا تھا جب ریلیکس کر رہا تھا پھر آپ کا مائٹر ویلپ اوپن ہوا جب مائٹر ویلپ اوپن ہو ہوا پہلے ریپیڈ فیلنگ ہوئی جس سےأس 3 سانڈ سنائی دی اور یہ فیلنگ ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے جب آپ کا ہارڈ ریلیکس کرتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیاشسٹول اسے کہتے ہیں ڈیاشسٹول تو ڈیاشسٹول کے early dی kicking sci- capturing میں کون سو آنڈ آتی ہے s3 اور جب وہ ڈیاشسٹول ہوتا جاتا ہے سوری آپ کا ایٹریہ کنٹریک کرتا ہے تو جو ایس فور سونڈ ہوتی ہے وہ لیڈ سنائی جاتی ہے یعنی کہ ادھر آکھ سنائی جاتی ہے تو ایس ثری ارلی ڈائیس سٹول میں ایس فور لیڈ ڈائیس سٹول میں سنائی جاتی ہے تو اب اب وہ پوچھا تھا ایوٹک یہ جو ڈائیکروٹک نوچ کیوں آتی ہے دیکھن ڈائیکروٹک نوچ اس لیے آتی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپ کا ہارڈ تھا تو یہاں سے پہلے آئیس فور لیڈ میں کنٹریکشن ہوئی ایجیکشن ہوئی اور ایجیکشن ہونے کے بعد یہاں سے آپ کا ہارڈ ریلیس کرنا شروع ہوا جب ہارڈ ریلیس کرنا شروع کرتا ہے تو شروع میں جو بلٹ آگے پوچھ ہوا تھا شروع میں جو آگے بلٹ گیا ہوا تھا وہ کہتا ہے اچھا پہلے تو ادھر ادھر کی پوشنگ تھی نا ادھر پوچھ ہو رہا تھا آگے کی طرف بلٹ ہے اب جب یہ ریلیس کرنا شروع کرتا ہے جو ادھر پریشر کم ہوتا ہے تو جو آپ کا وہ ہے یہ دیکھیں ادھر پریشر کم ہو گئے ایورٹا کا پریشر بھی بھی کم ہو گئے تو یہ ادھر سے جو بلٹ ہے ایورٹا کا واپس آنے شروع کرتا ہے جب واپس آنے شروع کرتا ہے تو یا قدم آگے سے یہ آپ کا ایورٹک بھی کلوز ہو جاتا ہے تو یہ ادھر سے فلو تو اس طرف تھا تو جب فلو اس طرف ہوتا ہے تو ادھر بلٹ پھر ادھر اکومولیٹ کر جاتا ہے یا قدم کیونکہ آگے یہ ویلو کلوز ہوا ہے یا سٹرنلی ایورٹک ویلو کلوز ہوا ہے تو یہاں تھوڑا تھا پریشر انکلیز ہوتا ہے یہ بیک فلو کی وجہ سے اور پھر آگے بلوک جانے کی وجہ سے تو پھر آگے کی طرف جانا وہ شروع کرتا ہے پہلے ادھر رکھ کے بیک فلو ہونے لگا تھا ایورٹک ویلو کلوز ہو گیا تو پھر واپس آنے شروع کرتا ہے تو تھوڑا سا جو پریشر بڑھتا ہے اس کے وجہ سے ایورٹا کا تھوڑا سا یہ یہاں پریشر انکلیز کرتا ہے اسے کہتے ہیں ڈائی کروٹک نوچ ڈائی کروٹک نوچ تو اب یہ ہے اب ایک اور بات تو دیکھیں مائٹر ویلو کلوز ہوا تو اے ایس ون سنائی دیتی ہے جب اے ایورٹک ویلو کلوز ہوتا ہے تو ایس ٹو سنائی دیتی ہے ایس ڈو سنائی دیتی ہے جب آپ کی ریپ جب مائٹر ویلو اوپن ہوتا ہے اور ریپڈ فیلنگ ہوتی ہے تو ایس تھری سوڑ سنائی دیتی ہے ارلی ڈائی سٹول میں اور جب جو ایٹریہ ہے وہ سٹیف مینٹریکل کے انگیز کنٹریکٹ کرتا ہے تو پھر ایس فورس آن سنائی دیتی ہے اب یہ اس نے وہ کرو بنائی ہوئی ہے وینٹریکلر کولم کی سوری وینٹریکلر والیوم کی کہ وینٹریکلر والیوم کب انکریز کب ڈکریز ہوتا ہے تو دیکھیں جب آپ کا آپ کے ہارٹ میں وینس ریٹرن آتا ہے وینس ریٹرن آتا ہے تو جتنا بھی وہ کب آتا ہے ڈائیس اسٹرول کے جب ڈائیس اسٹرول ہوتا ہے تو ادھر سے وینس ریٹرن آتا ہے ادھر سے آپ کا جو لیفٹ ایٹری ہے ادھر سے بھی ہارٹ اس میں بھی جتنا والیوم تھا وہ آ جاتا ہے ہارٹ کے اندر ڈائیس اسٹرول کے تھوڑ ہارٹ کی فیلنگ ہوتی ہے تو انٹ آف دا ڈائیس اسٹرول جتنا بھی والیوم ہوتا ہے کہتے ہیں انڈ ڈائیس اسٹرولک والیوم تو یہاں جب اس نے اور جب یہ اس نے کنٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ دونوں ویل کلوز ہو جاتے ہیں مائٹر ویل بھی مائٹر ویل بھی کلوز ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہارڈ کے اندر پروپ یہ جہاں مائٹر ویل بھی کلوز ہوا تھا جب ہارڈ نے کنٹریکٹ کرنا شروع کیا تو اس وقت جو اس کے پاس والیم تھا وہ کون سا والیم تھا انڈ ڈائیسٹولیک والیم ڈائیسٹول کے انڈ پہ جتنا بھی والیم تھا جب اس نے کنٹریکٹ کرنا شروع کیا تو اس کے پاس تھا تو جب انیشیل کنٹریکشن سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت جو والیم ہے وہ انڈ ڈائیسٹولیک والیم اور جب پھر ایجیکشن ہوئی ایورٹک ویلگ اوپن ہوا تو جو اب سسٹلی ہو رہی ہے نا کنٹریکشن ہو رہی ہے تو سسٹلی میں ایجیکشن ہو گئی اور ایجیکشن ہونے کے بعد بلڈ چلا گیا اس کے بعد جتنا والیم بچتے ہیں اسے کہتے ہیں انڈ ڈائیسٹولیک والیم سسٹلی کے بعد کنٹریکشن کے بعد ایجیکشن کے بعد جو والیم بچ گیا اسے کہیں گے انڈ ڈائیسٹولیک والیم تو یہ انڈ ڈائیسٹولیک والیم کم ہوتا ہے تو انڈ ڈائیسٹولیک والیم یہ ہے ہے اگر ۃ یعا پر ڈالیڈ ٌm ڈائیسٹلہ، ژیسٹریٹ رویWER ص نہ دیں 4 unst transcendent ڈائیسٹلہ، اگر ڈایسٹلیق والیماً contacting&سٹولیق والیم کو مائنس کریں تو آپ کے پاس جو والیم آئے گا وہ اسے تو Truke والیم کے جتنی اجیکشن ہوئی ہے بھو کیا ہوگیا ہے جتنا آپ نے اگجیکٹ کی ہے تو یہ کس طرح نکالتے ہیں end diasystolic volume contraction شروع ہونے سے پہلے جو volume تھا diasystolic volume اور contraction کے بعد systolic کے بعد جو volume پہ چکے وہ systolic volume ہے اور end diasystolic سے systolic volume minus کر دیں گے تو آپ کے پاس systolic volume آئے گا stroke volume آئے گا stroke volume آئے گا اس کے بعد پھر ادھر open ہوتا ہے اور جب mitre valve open ہوتا ہے تو ادھر دوبارہ blood filling ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب filling ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کا ventricle کا volume دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مجھے ٹائم بتائیے گا 2 منٹ ہے اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں ایک اور اہم کنسیپٹ ہے جو گلر وینس جو گلر وینس کرو جو ہے جے وی پی جو ہے وہ کس طرح آتی ہے دیکھیں یہاں سب سے پہلے آپ کے جو جو آپ کا وہ ہے جی وی پی ایکچولی ارسل میں یہ جو رائیٹ ایٹریل پریشور ہے رائیٹ ایٹریل پریشور ہے رائیٹ ایٹریل کا جو پریشور ہے یہ اکول ہوتا ہے یہ آپ کی جو جو گلر وینس پلس ہے یہ جی وی پی ہے جو جگل اور وین ہے اس میں جو پریشر ہے اس کے اقبل ہوتا ہے آپ کا یہ رائٹ ایٹریل پریشر کیونکہ ان کے درمیان ویلو نہیں ہوتا تو جتنا پریشر ادھر ہوتا ہے رائٹ ایٹریلہ کا اتنا ہی پریشر آپ کا جی وی پی میں ہوتا ہے کیونکہ ان کے درمیان وہ ویلو نہیں ہے تو جب آپ نے جی وی پی کا پریشر جب آپ نے رائٹ ایٹریلہ کا پریشر دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں جی وی پی کے پریشر کو جے بی پی کا پریشر دیکھ لیں تو آپ اس کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ ایٹریہ کا پریشر اتنا ہے تو رائٹ ایٹریہ کا پریشر کب انکریز دیکریز ہوتا ہے یہ ہے جوگولر وینس پلس ٹھیک ہے تو جوگولر وینس پلس میں اے ویو کب آتی ہے سی ویو کب آتی ہے وی ویو کب آتی ہے وہ میں بتانے لگا ہوں تو اے ویو کب تب آتی ہے جب آپ کا جو ایٹریہ ہے وہ کنٹریک کرتا ہے ہے اور بلڈ کو بیجتا ہے تو اس وقت کون سی بیو آتی ہے جب ایٹیا کنٹریک کرتا ہے یہ رائیٹ ہارٹ میں بنا رہا ہو رائیٹ ہارٹ جب ایٹیا کنٹریک کرتا ہے تو اس وقت ایوے آتی ہے تو کنٹریکشن ہو گئی ادھر بلڈ آ گیا ادھر بلڈ آ گیا یہ رائیٹ ہارٹ ہے اب رائیٹ ہارٹ ہے یہ ٹرائی کسپٹ ویل Child پہ ہی اور آکھ رائیٹ ہارٹ شروع کرتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہاں تو آپ کو ہے گپ ولڈ برت सب سے پہلے یہ بلڈ جاتا ہے ہی وہ اوپر کی طرف اس کا بلڈ جاتا ہے промید ہو ترین تottaی برخل Quinn کیوں ہوتا ہے Ki genetics ہوا کرتا ہے تو ر booty ڈھونے سے پر ایک